سلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صفیح اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پریاکٹر نے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے بائک منفیکچرنگ انڈیا تو دیکھتے ہیں بھئی ویڈیو کیوں کہ ہم نے کار پر بھی بائی بنائی کیا آپ کے پاس ایک بائک ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بائک کہاں پر بنی ہے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بھارت میں بہت سارے کمپنیوں کی بائکز بنتی ہے اور ان میں سے کچھ بائکز کو ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت میں کونسی گاڑی کا نرمن کہا پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے شروعات کریں گے بجاز سے بجاز بھارت کا ایک بہت پرانا برینڈ ہے اور بھارت کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے جگہوں پر اپنی گاڑیوں کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کمپنی کے پاس بھارت میں تین مینفیکچرنگ فیسیلیٹیز ایویلیبل ہے جن میں سے پہلا پلانٹ چاکن پونے میں ہے دوسرا والوس اورنگاباد میں ہے اور تیسرا پنتنگر اتراخنڈ میں ہے ان میں سے پونے اور پنتنگر پلانٹ میں بائکز کا پروڈکشن ہوتا ہے اور تھریویلرز اور فورویلرز کا پروڈکشن ان کے والوس اورنگاباد میں ہوتا ہے آج ان کی بھارت میں بہت سارے بائکز بنتی ہیں جیسے کی دسکاور 125 دسکاور 1110 ایوینجر کروز 220 ایوینجر سٹریٹ 220 ایوینجر سٹریٹ 150 پلسر ریش 200 پلسر اینس 200 پلسر 180 پلسر اینس 160 پلسر 150 150 نیون اینس 125 پلیٹنا 100 سٹی 100 سٹی 125 باکسر ایکس 150 باکسر ایکس 125 ان سبھی گاڑیوں کا نرمان بھارت میں ہوتا ہے پر دوستو بجاج کمپنی اپنے سویدہ آنوسار ان فیسلیٹیز کو اپنے آنوسار یوز کرتی ہے کچھ گاڑیا ان کی پنت نگر میں بنتی ہے اور کچھ گاڑیا چاکن میں بنتی ہے چاکن کی بات کریں تو چاکن میں RS200 NH200 جیسی پریمیم بائکس بجاج کی بنتی ہے اور ساتھی ساتھ ڈومینار بھی یہی پری بنتی ہے پر دوستو کبھی کبھی یہ گاڑیا پند نگر میں بھی بند سکتی ہے اس بات کو آپ جان میں رکھئے ابھی بات کرتے ان کے تھرڈ پلانٹ کی یعنی والوز اورنگاباد کی تو اس پلانٹ میں ان کی ثری ویلرز بنتی ہے ان کے پاس RE ثری ویلر کی بڑی سیگمنٹ ہے ان میں RE2S RE250 RE4S جن میں CNG LPG اور پیٹرول ایسے تین ویرینٹ آتے ہیں تو یہ ساری ویرینٹ اورنگاباد پلانٹ میں بنتے ہیں بجاج کمپنی 2 ویلر 3 ویلرز کے علاوہ کار بھی بناتی ہے پر اسے ہم کار نہیں کسکتے یہ قوڑرا سائیکل ہے ان کی قوڑرا سائیکل کیوٹ جو آتی ہے وہ بھی والوز اورنگاباد میں ہی بنتی ہے بجاج کمپنی کے چاکن پلانٹ میں بجاج کے علاوہ اور دو کمپنیوں کی گاڑی بھی بنتی ہے جیسے کی پہلی ایک KTM KTM کی Duke سیریز RC سیریز اور بھی یہی پر ہوتا ہے اس کے باد آتی ہے Hero Motor Corp Hero Motor Corp بھارت کی بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کی جو سیلنگ ریٹ ہے بھارت میں وہ کافی جیدہ ہے ان کی گاڑیوں کو بھارت میں بہت زیادہ پسند کیا جیدہ ہے Hero Motor Corp کے پاس بھارت میں پچ پروڈکشن پیسلیٹی ہے جن میں سے پہلی ہے ستھے ویدو آندر پرڈیش میں دوسری ہے دھرو ہیرا ہریانہ میں تیسری ہے گرگاو ہریانہ میں چوتھی ہے نیمرانہ راجستان میں اور پچھوی ہے ہریدوار اتراخن میں Hero Motor Corp کی بھارت میں بہت سری گاڑیا بھیگتی ہیں جن میں Xtreme 160R Xpulse 200 Passion Pro Splendor iSmart Glamour Splendor Plus HF Deluxe Super Splendor Destiny Mastero H 125 Mastero H 110 Pleasure Xpulse 200T اور Xtreme 200S یہ سبھی گاڑیا بھارت میں ہی بنتی ہے اور ان کے پاس جو پاچ فیسیلیٹیز ہیں اگر ان کو ہم کمبائن کریں تو کافی بڑی پروڈکشن فیسیلیٹی ان کے پاس آج بھی موجود ہے اور ہمیں گرہ ہے کہ Hero Motor Corp بھارت کی ایک بہت بڑی آٹومیل برینڈ ہے اس کے باد آتی ہے مہیندرہ ٹو ویلر مہیندرہ کمپنی کا جو پلانٹ ہے وہ پیتم پور اندور میں دوسرا ہے اگرشتو ون اڈ این اور تیسرا ہے مہیندرہ موجو ان گاڑیوں سے پہلے ان کے بہت سارے پروڈکس بھارت میں لانچ ہوئے تھے پر وہ سارے ابھی ڈسکنٹ نیو کر دیا گئے ہیں لو سیلز کے چلتے ہیں جن میں سے فلائٹ کائن روڈیو ڈیو پینٹیرو سٹیلیو سینچورو اور موجو کے کچھ ایڈیسنز کو انہوں نے ڈسکنٹ نیو کر دیا ہے لو سیلز کے چلتے ہیں اس کے باد آتی ہے روائل انفیل اس کمپنی کے بہت سرے پروڈکٹ بھارت میں بھارت میں ان کی پوپلیٹی بھی بہت زیادہ بھارت میں ان کے بہت سرے پروڈکٹ بکتے جسے میٹر انٹرسیپٹر کونٹینٹ جیتی ہیمالیان کلاسک بولیٹ ان سبھی سریز میں بہت سرے گاڑی آتی ہے اور دوستو ان کے پاس بھارت میں دو پلانٹ ہے پہلا ان کا مدر پلانٹ ہے تیرو وطری چننے کے پاس جو ایک پر اب انہوں نے اپنی فیسلیٹی کو بڑھایا ہے اور دوسرا پلانٹ اور چننے میں ستی تھے روائل انفیل کی گاڑیوں کی ڈیمان دن بہت بھارت میں بڑھتی جاری ہے جس کے قارن ان کے آج دو پلانٹ ایکٹیو ہے اور اپنے کسٹمرز کو ٹائم پہ گاڑی مل سکے یہ ہمیشہ سے روائل انفیل کا وادہ ہے اگلی کمپنی ہے تیرو ککرم گڑی وینگ رام سندر آب ہی آپ کہو گے یہ کون سا برین ہے آپ کو بتا دوں یہ کمپنی کا نام ٹی ویس کا فلفاغ ہے ٹی ویس کمپنی بھارت میں بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کی بہت سرے گاڑی بھارت میں بنتی ہے ان کی سکوٹرز موٹرسائیکلز تری ویلرز کو بہت زیادہ پسند کی جاتا ہے ان کے پاس بھارت میں تین پلانٹ ہے سب سے پہلا پلانٹ ہے ہوسور تمیل نادو دوسرا ہے محسور کرنٹک میں اور تیسرا ہے نالا گر ہیمارشل پردیش میں بھارت میں ان کے پاس بہت سرے گاڑی آئیویلی کی بات کریں تو TVS کے موٹرسائیکلز کو یوٹ میں کافی پسند کی جاتا ہے موٹرسائیکلز میں ان کے پاس آپ آئیویلی سیریز ریڈی آن سٹار سیٹی پلس سپورڈ جسے بہترین ویہیکلز ایویلیبل ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے ایک سپیشل کی ویہیکل ہے اس گاڑی کو نکل جاتی ہے مائل اچھا نکال تی اور TVS کی build quality بھی کافی اچھے ہوتی ہے اگر اپنے گاڑی کو چلایا ہوگا تو آپ مجھے کمنٹ میں لگ سکتے ہے اس ساتھ ساتھ ان کی جو 3 ویل رات تی اس گاڑی کا پروڈکشن ہوسر میں ہوتا ہے TVS کے اس ہوسر پلانٹ میں TVS کے علاوہ BMW اس پریمیم برینڈ کی موٹر سائکل بھی بنتی ہے BMW کی G310R اور 310GS جسے بہترین پروڈکشن کنیمان اسی پلانٹ میں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ ان گاڑیوں کی ڈیویلوپمنٹ مونیچ جرمانی میں ہوتی BMW کی 17% جنہ پلانٹ ہے مانی سر حریان میں دوسرا ہے تاپو کرا ردستان میں تیسرا ہے نرسا پورا کرناٹک میں اور چوتا ہے ویٹھلا پور گجدات میں بھارت میں ان کی ایکٹیو ڈیو ایکٹیو ایکٹیو گرازیا جیسے بہترین پروڈکس سکوٹر سیگمنٹ کے لیے ایویلیبل ہے اور ساتھی ساتھ شاہین SP125 Hynes CB350 Unicorn Hornet 2.0 Levo Xblade CD110 جیسے بائکس ایویلیبل ہے ان سبی گاڈیو کا پروڈکشن انڈیا میں ہوتا ہے اور کچھ پروڈکس کو ایکسپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کی CBR 650R اور گولد جیسے اور بھی پروڈکس ہیں اس بھی ایک Japanese brand ان کا جو مدر plant ہے وہ گولگاو حرینہ میں اس plant میں Axis 125 Bergman Jixxer SF Jixxer Intruder Jixxer SF 250 Jixxer 250 جیسے گاڑیوں کا نرمان ہوتا ہے بھارت 125 سکوٹر سیگمنٹ میں Suzuki Axis 125 کی الگ position اور ساتھی ساتھ جیسے Honda کی active بکتی ہے ویسے Suduki Axis بکتی ہے اس کے بعد آتی ہے Yamaha Yamaha ایک Japanese brand ہے اور ان کی bikes کی الگ ہی بات ہوتی ہے اس company کی bikes بہت ہی refined ہوتی ہے اور خاص کر powerful بھی زیادہ ہوتی ہے بھارت میں Yamaha company کے تین پلانٹ ہے سب سے پہلا پلانٹ ہے سورج پور اتر پردیش میں دوسرا ہے فرید آباد حریانہ میں تیسرا ہے کانچی پورم تمیل نادو میں بھارت میں Yamaha company کی بہت ساری گاڑیا بکتی ہے جن میں scooters کی بات کریں تو scooters میں ان کے پاس Fasino 125 Ray ZR 125 ایسے دو پروڈکٹ ایویلیبل ہے اور ساتھی ساتھ بائکس کی بات کریں ان کے پاس دھے ساری ورائیٹ ہے جن میں MT 15 R 15 FZ 25 FZ S اور FZ ایسے بہترین پروڈکشن بھارت میں ہوتا ہے اس کے 1000 ان سبھی Kawa Saki بائکس کے ایسیمبلی چاکن پونے پلانٹ میں ہوتی ہے اس کے باد آتی ہے اپنے ٹائم کی سب سے جیدہ سکسیسپول کمپنی جاوا جاوا کمپنی کا پلانٹ بیثمپور پروڈکشن ہوتا ہے اس کے باد آتی ہے ویسپا ویسپا کمپنی کا پلانٹ 12 مہاراشترا میں ستی تھے یہاں پر ان کی بہت سلیت سکوٹرز کا پروڈکشن ہوتا ہے جیسے آربان کلب نوٹے ZX SXL 150 VXL 150 ویسپا SXL ویسپا VXL ریسنگ ایڈیشن اور ایلیگانٹ 15 گاڑیوں کا پروڈکشن اسی پلانٹ میں ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس پلانٹ میں ایپریلیا کمپنی کی گاڑی بھی بنتی ہے جن میں اس 150 جو گاڑی ہے وہ یہی پر بنتی ہے ان دونوں کمپنیوں کے الٰوہ پر پیاجیو کمپنی کی 3 ویلرز بھی بنتی ہے جنہیں ایپے نام سے بھی جانتی ہے بھارت میں ایسا کوئی راج جن ہے جہاں پر ان کی گاڑی موجود نہیں ہے ان کی 3 ویلرز کو لوگ زیادہ پسند کرتے خاص کر ان کی ایپے سیریز کو اگر آپ کو زندگی میں 12 متی جانے کا چانس ملا تو آپ ضرور اس پلانٹ کو وزیٹ کیجئے گا اور ساتھی ساتھ ان تینوں کمپنیوں کی ڈیمانڈ اسی پلانٹ سے پوری کی جاتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کتنا بڑا پلانٹ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے ہادلی ڈیویڈسن ہادلی ڈیویڈسن کمپنی کا پلانٹ باول ہرانہ میں ہے اس پلانٹ میں ان کی سٹریٹ 750 اور سٹریٹ 500 کا پروڈکشن ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے ٹرائم ٹرائم کمپنی کی کونسی گاڑی بھارت میں بنتی ہے یہ ہم دیفینیٹ نہیں کہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس بابت میں کوئی جان کر نہیں ہے اس کمپنی کی گاڑی کی مینفیکچرنگ مانے سر ہرینہ میں ہوتی ہے ایسا انٹرنیٹ کہتا ہے پر مجھے اس بابت میں کوئی جان نہیں ہے اگر آپ اس بارے میں کوئی جانتے ہوگے تو مجھے پلیز کمنٹ کرنا اور آپ کا نولیج ہم سبی سے شیئر کرنا اس ویڈیو میں میں نے الیکٹر بائک کا ذکر نہیں کیا ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو آنے والا ہے اس سے پہلے ہم نے کار اور بس کی مینفیکچرنگ پر ایک ویڈیو بنائے آپ اسے بھی دیکھ سکتے اگر آپ کی پیاری بائک اس لیسٹ میں ہوگی تو مجھے اس بائک کے بارے میں ضرور لکھنا اور ساتھی ساتھ آپ کا اچھ لگی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نئے ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائے آپ شکریہ جہن جے بھار ہم جی جی ویڈیو دیکھ رہے تو موٹر سیکل پر موٹر سیکل کی بات کی جائے تو بھئی اتنی پیاری پیاری موٹر سیکل بھئی کیا بات ہے اور میں بھولتا ہم ایسے نام نے بنائی تھی بھئی اور قیمت میں بھی کام ہے اتنی قیمت بھی زیادہ نہیں اور اتنی کام بھی نہیں بھول سکتے لیکن ہم نے پہلے بھی موٹر سیکل پر ایک ویڈیو بنائی تھی نا تو ایک پاکستان بتا رہے تھے پرائیس ان کو دیکھتے ہوئے تو بھولتے تھے کٹی ایم کے کیسے گھر کے بھول بھولتے کہ ہم نے یہ لے جانی ہے جتنے وہاں مل گئی ہمارے ہاں جو وہ مل ہے تقریبا اب ایک لاکھ نبی ازار پر چلی گئی ہے وان ٹائیو ہم اس کو بھولتے ہیں وہ ہم کو لیکن پھر بھی چیز ہے کیونکہ وہاں پہ اتنا جس طرح کار کا کمپیٹیشن ہے اسی طرح کمپیٹیشن پانچ چھے ایٹم ہوں گی کسی کے انہوں نے زیادہ بھی بتائیں زہری بات اتنی ایٹم کی جب کمپیٹیشن میں آئیں گے تو ریٹ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا اچھی کمپنی ہیں اور بائک سب سے بہت پیار ہیں بائک جو ہم دیکھ چیز جس طرح کے بائک ہمارے پاس چلتے ہیں اس طرح بائک کوئی نظر نہیں شروع سے ہی دو تین چل رہی ہیں بناتے ہیں جو بائک دکھا رہا تھے وہ بھی پاکستان میں بھی بلکل فرائنڈر کے نام سے کمپنی آئی ہے جس میں بائک کی شیپ چینج نہیں بات کی ہنڈا والوں چلتے ہیں وہ سیدھی 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 تین کمپنی آپ کار لیں برائیڈر بائک کیا لیکن کچھ جو کام پر جانا اس کے ساتھ دوست بھی ہوتا ہے اس کے لئے بیسٹ ہوتا ہے ہندہ یا وان ٹو فائی ہم بولتے ہیں وہ چار پانچ بندے ایزی لیو لے جا سکتا ہے جس کے پاس بھئی چار پیسے آ جائے جا کر ایک یہی سمجھ لے کہ وہ ایک سزوکی کار ہی ہے وان ٹو فائی اور سزوکی کار لیکن دیکھا جائے بی ایم ڈبلیو میں اران خود اران بی ایم ڈبلیو بھی انڈیا میں بند ہے کیونکہ ہمارا ہے کدھر بلاؤگر تھا اس کو بچارے کا ایک پرزہ بی ایم ڈبلیو کا خراب ہو گیا تھا تو اس کے بغیر وہ رائد نہیں کر سکتا تھا اس نے بھی پورا پاکستان چھان مارا اس کو ایک پرزہ نہیں ملا بی ایم ڈبلیو بائک کا انڈیا میں اس نے رابطہ کیا تھا لیا ادھر موجود تھا لیکن ادھر سے آ نہیں سکتا پھر انہوں نے پاکچین دوستی زندہ چینہ کا پرزہ پایا اس کو بھی ایک پاکچین چینہ پایا اس کو تو وہ بھی ایک پہتا ہے پاکچین دوستی زندہ پا چینہ کا پرزہ تھا تو بی ایم ڈبلیو میں انہوں نے گسیر دیا ارادے کینٹے رائیڈ کرتا تھا کینٹہ بیٹھتا تھا لیکن وہ لیجنٹ ہے نا جو باڑی عمر کے لوگ ہیں وہ بی ایک پیتہ ہوتی تھی جو پہلے ہم دیکھتے تھے وہ ویسپا ہوتی تھی ہاں بھئی ویسپا دیکھی ہوئی ہے ہونڈا بھی زیادہ تر ہوتی تھی ہونڈا ہم یامہ یامہ ہی در زیادہ ہوتی تھی یامہ دوسری شیف کا چلتا ہے ادھر پاکستان میں وہ تھوڑی مضبوط کر رہی ہے اس میں کوئی شاہد نہیں لیکن ادھر تو یامہ تھے جاتا کمال کی بائیت مارکتا ہے یامہ ہمارے ہاں زیادہ تر دو تھی جو ہوتے ہیں دو دو لے کر جاتے ہیں بھئی شہر ہم کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ وزن زیادہ اٹھاتے ہیں یا کھینچتے ہیں اسی لیے بھئی وہ استعمال کرتے ہیں کعوہ ساکھی بھی جو ہے نا وہ بھی چلتا ہے ادھر پاکستان میں کعوہ ساکھی نہیں جاتا تو باقی اچھی کمپنیز ہیں پجار ہیرو جس طرح انہوں نے بتائی ہے تو یامہ کے بھی لیکن یہ کہ اگر بات کرے تو وہ بائیت میں بھی ہوتا ہے ہندرہ کی بھئی تھار کی بات کی جائے تھار پر ویڈیو بناتے ہیں بھئی ان کی جو لیکن یہ بائیت دیکھ ہے جو بہت حیرانکی ہوئی کہ اتنے جو وہاں پر فالتی کے بائیت بھی ہیں کاروں کی طرح جس طرح کاروں کی وہاں پر فرمار ہے بائیت کی بھی فرمار ہی ہے فرمار ہے بھئی کوئی شک نہیں سکتے ہیں بھئی تو امید کرتے ہیں گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے اگر پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ من میں اپنی راکزات ضرور کیجئے گا اللہ حافظ